بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دوزار تیس میں، بائیس میں، بیس میں بہت کچھ کرنے کا پلان کیا تھا مگر گزرتے ہوئے دنوں کے ساتھ، ہفتوں کے ساتھ، سالوں کے ساتھ وہ اس بات کوئی بھول گی کہ یار آخرہ ہم نے پلان کیا گیا تھا اور اگر سچ پوچھو تو میں خود بھی ان لوگوں میں سے ایک اور اب جبکہ تھرٹی فر ڈیسمبر کو رات بارہ بجے نئے سال کا آغاز ہو رہا تھا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ روڈز پہ گئے ہوئے تھے انجوائے کرنے کے لیے کھانا کھانے کے لیے اپنی گاڑیوں میں پھر رہے تھے، آتشبازی دیکھنے گئے تھے مگر اس بیج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ پریشانی کے عالم میں، خوف کے عالم میں، مایوسی کے عالم میں، نئے سال میں داخل ہوئے اب یہ وہ لوگ تھے جو کہ دوزار تیس میں کچھ نہیں کر سکے تھے اور اس سال بھی کچھ خاص کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور ست پوچھیں تو اب کی بار بھی میں ان لوگوں میں شامل تھا یہ ویڈیو کامیاب لوگوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے یہ ویڈیو صرف اور صرف اس انسان کے لیے ہے جو کہ موجزوں کے انتظار میں رہا کچھ فہمیوں کا شکار رہا اور ہر روز یہی سوچتا رہا کہ سب کچھ خود بکو ٹھیک ہو جائے گا بس سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے مگر اس سے نہیں، ٹھیک کرنے کے لیے، ٹھیک طریقے سے ٹھیک جگہ پہ ٹھیک سے کام نہیں کیا تو اب کیا، اس کی کہانی ختم اس کی زندگی ختم ہو جائے گی اسے خود کچھ ہی کر لینی چاہیے نہیں میرے بھائی ابھی بھی پکچر باقی ہے جہاں پہ کلائمیکس آ سکتا ہے اب آپ کو سوچنا یہ ہے کہ وہ آخر ایسا کیا ہے جو آپ ہمیشہ سے کرنا چاہتے ہو پر آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کام کی وجہ سے میرے پاس پیسہ نہیں آئے گا میں بات کر رہا ہوں آپ کے شوک کی کیا آپ لاسٹ یر اگر آپ کا جواب ہے پیسے کے لیے تو پھر پیسے کے پیچھے بھاگنے سے کبھی تو پیسہ آتا ہے اور کبھی نہیں آتا ہے مگر یہ ضرور ہے کہ اگر آپ اپنے شوک کے پیچھے بھاگتے ہو تو آپ کا شوک آپ کے لیے پیسہ کمانے کا سبب پیدا کر دیتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع کے اوپر بات کرنے والے اب اب یہ بتائیں کہ دوزر تئیس میں آپ رات کو سوتے ہوئے جو پلانس کرتے تھے کیا آپ نے کبھی قدم باندھ کر ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر ان کے لیے ویسی کام بھی کیا ہے 99 فیصد لوگوں کا جواب ہوگا کہ نہیں یار ہم تھگے تھے اور ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا اب ہوتا کیا ہے کہ چند دنوں کے بعد ہی ہمیں خود کو ہی اپنا وہ پلان فضول کرنے لگتا ہے جسے ہم نے خود ہی پلان کیا اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہن کو مختلف چیزوں میں الجایا ہوئے کسی ایک کام پہ قدم باندھ کر ہم کھڑے نہیں ہو باتے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے سالوں میں اپنے شوک کو کتنی اہمیت دی تھی یا آپ صرف پیسہ کمانے کی ہی چکر میں پڑے رہے پیسے کو ہی اہمیت دیتے رہے میرے بھائیوں جو شخص بھی اپنے شوک کو چھوڑ کر صرف پیسہ کمانے کے چکر میں پڑتا ہے آخر کار وہ اس سفر میں تھک جاتا ہے اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے اور پھر ہر روز وہ پلان بناتا ہے اسے لگتا ہے کہ الادین کا چراغ مل گیا ہے یہی تو وہ آئیڈیا ہے جس کی مجھے ضرورت تھی مگر چند دن کے بعد ہی اسے خود کے ہی آئیڈیا میں جان نظر نہیں آتی ہے وہ اس چیز کو بھی چھوڑ دے میرے بھائیوں اس سال ہم نے جتنا بھی بھاگنا ہے صرف اور صرف اپنے شوک کے پیچھے بھاگنا ہے جتنا بھی زور لگانا ہے اپنے شوک کے پیچھے زور لگانا ہے اس بات سے آپ لوگوں کو بے فکر ہونا پڑے گا کہ میرے خرچی کہاں سے پورے ہوں گے جو ہماری قسمت میں ہے وہ ہمیں مل کے رہیں بے شاہ کسی بھی بہانے سے ملے آبدہ پربین کا آپ لوگوں نے کلام بھی سنا ہوگا جس میں وہ کہتی ہیں کہ جو دیرائے لب جادیتا کر کے کوئی بہانہ تو میرے بھائیوں جس نے ہم پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں اسے پتا ہے کہ اس نے ہمارے خرچوں کو کیسے پورا کرنا ہے جیسے پچھلے سال ہم موجزوں کے انتظار میں رہے سب کچھ خوبہ خود ٹھیک ہو جائے گا اسی خوش فہمی میں ہم نے اپنا پورا سال گزار دیا اس قسم کی کوئی بھی خوش فہمی نہیں پالنی ہے اب اگر حقیقت پوچھیں تو موجزے ہوتے ضرور ہیں مگر آپ کو یار ہاتھ دیئے گئی ہیں پاؤں دیئے گئی ہیں ایک ذہن دیا گیا ہے اگر آپ ان کا ٹھیک سے استعمال کریں تو یار اب خود بھی موجز نما بن سکتے ہو بچ جسے اپنی ذات پہ یقین آ گیا اسے اپنے پالنے والے پہ بھی یقین آ گیا جس پاس شروع ہوتی ہے صرف اور صرف سب سے پہلے آپ کے اپنی ذات سے ہم نے اپنے شوق کے پیچھے بھاگنے کی بات کی اس میں ایک بات بہت اہم ہے اس سال ہم اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کریں گے اس ویک میں جو کام کرنا ہے ان کی ڈیڈ لائنز آپ کو سیٹ کرنا ہو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے قدموں کو گرنا ہوگا اور پھر ہر روز ہمیں قدم اٹھانے ہوں گے نہ کہ پچھلے سال کی طرح ہر روز ہو گئے ٹھیک ہے کام تو میں کل سے شروع کروں گا پس آج راز سے شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پرسوں سے شروع کر دیتے ہیں اگر آپ نے ایسے ہی زندگی گزارنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی ویسے ہی گزرے گی جیسے کہ پہلے گزر چکی ہے میں پورا سال یہی پلان کرتا رہا کہ کل صبح نو بجے اٹھوں گا اور اپنا کام شروع کروں گا اور سچ کچھ ہو تو میرا پورا سال اسی سوچ میں ہی گزر گیا مگر اس سال میں یہ غلطی نہیں کرنی ہے ہمیں ایک دن میں زیادہ سے زیادہ آٹھ گھنٹے ہی کام کرنا ہے مگر مسلسل اور ایمانداری سے بلکل ایسے ہی جیسے ہے کہ ہم کوئی جوب کرتے ہیں اگر آپ اس دنیا کو دیکھو تو یہ بھی ترتیب سے چل رہی ہے صبح اپنے ٹائم سے ہوتی ہے رات بھی اپنے ٹائم سے ہوتی ہے سورج اپنے ٹائم سے نکلتا ہے وقت پہ گروب ہوتا ہے ایسے ہی چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے اور وقت کے اوپر ہی گروب ہو جاتا ہے اب یہ ایک روٹین ہے ایک ترتیب ہے جو شخص بھی اس ترتیب کے ساتھ چلے گا وہ کامیاب ہو گیا اور جو شخص اس ترتیب سے ہٹ کر چلے گا اس کا زور بھی سو گناہ لگے گا اور وہ کبھی کامیاب بھی نہیں ہو پائے گا اب یہاں بھی آپ لوگوں کے گروب کی واد بتاتا ہوں جو کہ ہمارے استاد نے ہمیں بتائی تھی آپ کو اپنے کام سے ہٹ کر خود کی ذات کے بارے میں بھی سوچنا ہے اور وہ وقت صرف اور صرف آپ کا ہوگا جس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی دنیاوی لالج نہیں ہوگی کوئی سوچ نہیں ہوگی صرف خاموشی ہوگی جو کہ آپ نے اکیلے بیٹھ کر حاصل کرنی ہے اب یہ وہ سکون ہوگا جو کہ آپ کے جسم میں آپ کے ذہن میں آپ کی زندگی میں ایک چمتکاری تبدیلی لے کر آئے گا کیونکہ جتنا زیادہ آپ مضبوط ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ ابر کر سامنے آئیں گے اب جو بات میں آپ لوگوں سے کرنے لگا ہوں اسے بہت اور سے سنیے گا آپ کو سب سے پہلے تو یوٹیوب پہ صرف اور صرف اپنے کام اور انٹرسٹ سے ریگارڈنگ ہی لوگوں کو سبسکرائب کرنا ہے باقی تمام لوگوں کو اب کچرے کے دھیر میں پھینک دیں گے انہیں انسبسکرائب کر دیں گے دوسرا اب جن یوٹیوبرز کو بھی فالو کریں گے کم سے کم ان کے ون ملین سبسکرائبرز ہونے چاہیے یہ چیز آپ کی سوچ کو بدلے گی آپ کی پرسنیلٹی میں تبدیلی لے کر آئے گی میرے بار یہ صاف سی بات ہے جس کی جتنے زیادہ سبسکرائبرز ہوں گے مطلب یہ کہ وہ کوالٹی کا کونٹنٹ دے رہے یا پھر آپ ان لوگوں کو صرف کیونے جو کوالٹی کی بات کرتے ہیں جن کی بات میں بھی طاقت ہے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ رئیس بننا چاہتے ہیں تو آپ کو رئیسوں کی محفل میں بیٹھنا ہوگا اگر یہ سہولت آپ کے پاس میں دستیاب نہیں ہے تو یار اب کم سے کم ان لوگوں کی بات سن دو جو بڑے لوگوں کی بات کرتے ہیں یا جو خود بڑے لوگ ہیں کہنے کا مطلب یہ کہ چھوٹے موٹے یوٹیوبرز کو فالو مات کریں اگر آپ کو میری بات بھی فضول لگتی ہے میرا چینل بھی لگتا ہے کہ یار این میں بیکار کی باتیں کیے جا رہا ہے یار میرے چینل کو بھی چھولو کسی دوسری سیڈ کو پر چلے جاؤ کیونکہ یہاں پہ میرا مین مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کی ذات ہے جو بات میرے دل میں آئی یہ بات میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اب یہاں پہ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ لاسٹ یئر میں آپ نے اپنے سوشل سرکل میں کتنے فرینڈز کو ایڈ کیا ہے کیا آپ نے کوئی نئے دوست بنائے تھے یا نہیں بنائے تھے اگر نہیں بنائے تھے تو میرے بھائیو اس سال میں آپ کو اپنے سرکل میں کچھ نئے فرینڈز کو ایڈ کرنا ہوگا اب وہ فرینڈز ایسے ہونے چاہیئے کہ جنہیں آپ اپنے گھر بالوں سے ملوائیں تو آپ کے گھر والے بھی دیکھ کر ایک بر کہیں کہ یار آپ کا دوست تو بڑا اچھا ہے اس سے مل کر تو ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ کی محفل آپ کی شنافت بنتی ہے آپ کے دوست آپ کی پہچان بنتے ہیں جیسے آپ کے دوست ہوں گے لوگ آپ کو بھی ویسا ہی سمجھیں گے اور آپ کے سرکل میں جتنے اچھے دوست ہوں گے ان کی وجہ سے آپ کو زندگی کو ایک نئے رکھ سے دیکھنے کا موقع ملے گا آپ جو چیز نہیں جانتے ہیں وہ چیزیں آپ کو جاننے کا موقع ملے گا جس بات میں آپ پھنس چکے ہیں اس بات سے نکلنے کی طاقت ملے گی اور یہ ایک ہلکا سا عمل آپ کی زندگی کو روز بر روز ایک مضبوط ترین شخصیت بناتا ہے اور اب جو میں آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں کہ یہ پارٹ میری اس ویڈیو کا بڑا ہی خاص نکتا ہونے والا ہے کہ ہم یوٹیوب پہ یار ایسی بہت سے ویڈیوز دیکھتے ہیں جو ہمیں پیسہ کمانے کے شارٹ کٹ طریقے بتاتی ہیں اور ہمارا دماغ لالچی ہو جاتا ہے اور لالچی ذہن ہمیشہ جگہ ڈولتا ہے وہ مینے سے جان چوراتا ہے میرے بھائیو یہاں پہ ایک بات بہت غور سے سمجھ لو ایزی منی کا اس دنیا میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے اگر ہے بھی تو دو دن چار دن پانچ دن یہ ڈبل شاہ کی طرح آتا ہے اور آپ کے زندگی میں ایک بہت بڑا کھڑا ڈال کے چلا گیا ہے انسان کو محنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے جگار کے لیے نہیں کیا گیا ہے اس لیے آپ ان شارٹ کٹس کو اپنی زندگی سے نکال کر دفعہ دور کرنا ہوگا اور مسلسل اپنی سکلز میں اضافہ کرنا ہوگا آپ جتنے زیادہ سکل پرسن ہوں گے آپ کی ویلیو اس دنیا میں اتنی ہی زیادہ بڑھے گی آپ دماغی طور پر جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے آپ اتنا ہی زیادہ پیسہ کمان سکیں گے آپ کا علم جتنا زیادہ ہوگا وہ آپ کی ویلیو بن جائے گا اور جب یہ تمام چیزیں آپ کے پاس میں ہوں گی تو یہ بکنے والی چیزیں ہوں گی اور اس دنیا میں جو چیز بھی بکنے کے لیے ہے میرے بھائیو اس کا خریدہ موجود ہے ورنہ آپ کو ایسے بہت سو یوٹیوبرز مینیں گے جو کہتے ہیں کہ بس ایک کلک کریں اور پانچ ڈالر کمائیں مطلب یہ کہ سو کلک کیا پانچ سو ڈالر دو سو کلک کیا ایک ہزار ڈالر اگر میرے بھائیو یہ بات سچ ہوتی تو وہ یوٹیوبرز یہ آپ سے کیوں کہتا پلیز 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 ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل ایکن کو پریس کرنا مت بھول جائے گا سو ڈائٹ ہماری تمام اپ ڈیٹس آپ لوگوں نے سب سے پہلے پہنچ سکیں میرے بھائیو ایسے اگر طریقے ہوتے تو وہ یوٹیوبرز سب سے پہلے خود کلک کر کے پیسہ کمارے ہوتے میری ایک ویڈیو ہے نیورو پلاسٹیسٹی جو کہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اپنے ذہن کو کیسے مضبوط کر سکتے ہو یہ ویڈیو آپ لوگ اپنے مہابات کو دکھا سکتے ہو اپنے بہنبانیوں کو دکھا سکتے ہو آگے اپنی اولاد میں اس چیز کو شیئر کر سکتے ہو اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کر سکتے ہو اس ویڈیو کے لینک آپ لوگوں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائے گا بہرحال ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو اپنی ہی بات بتاتا ہوں دوزار تئیس میں دوزار بائیس میں میں صرف پیسہ کمانے کے چکر میں پڑھا رہا اور اس بات سے غافل رہا کہ خدا نے انسان کو پیسہ کمانے کے لیے تو زمین پر پیدا نہیں کیا ہے آپ نے تو صرف اور صرف اپنی شوک کو ویڈیو دینا ہے اپنے شوک کی طرف بھاگنا ہے آپ کے اندر جو سوفیر لگایا گیا ہے جو اسٹال کیا گیا ہے آپ نے اس کے مطابق اس دنیا میں کام کرنا ہے اس کی ریزن کیا ہے اللہ پاک اس دنیا میں ہر شخصے کوئی نہ کوئی کام لینا چاہتا ہے تو جو شوک آپ کے اندر ڈال کر بھیجا گیا ہے میرے بھائیو آپ نے اسی میں ہی رہ کر کام کرنا ہے اور پھر اسی شوک سے ہی آپ کی اننگ کے ذریعے نکلتے ہیں دوزار تئیس میں مجھ سے ایک اور غلطی ہوئی تھی کہ میں گزرے ہوئے دن کا یار کبھی حساب ہی نہیں رکھتا تھا اور نہ آئندہ آنے والے دن کا کبھی پلان بناتا تھا مگر اس سال آپ کو آنے والے دن کا پروگرام پہلے سے بنانا ہوگا اور جو دن آپ گزار چکے ہوں گے آپ کو اس کا حساب بھی کرنا ہوگا کہ آج کے دن میں میں نے کتنے کام کرنے تھے اور کتنے نہیں کیے ہیں لاسٹ یئر میں میں نے بکس ریڈنگ نہیں کی اس سے پہلے کرتا تھا مگر پچھلے سال میں نہیں کی مگر اس سال میں آپ کو کم سے کم دس کتابیں پڑھنی ہوگی بک ریڈنگ یار ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کی ویلیو کو بڑھا دیتی ہے اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کی طاقت اس کا علم ہے اگر آپ ہارڈ فارم میں بک ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تب بھی گھوٹ ہے ادروائز آپ کو بہت سی آڈیو بکس مل جاتی ہیں ملٹیپل ویب سائٹس ہیں جہاں سے آ کر آپ بکس کو آڈیو میں بھی سن سکتے ہیں آپ کو اپنے سوشل میڈیا سے ان تمام لوگوں کو انسبسکرائب کرنا ہوگا جو آپ کو شارٹ کٹ کے طریقے بتا کے لالچی سے لالچی بناتے جا رہے ہیں اب جتنی باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ میں کر چکا ہوں اس میں سے کچھ آپ کو سمجھ میں آئی ہوں کی کچھ نہیں آئی ہوں مگر ان کا حال صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ کو اپنی جن غلطیوں کی یا جو نقص آپ میں ہیں آپ کو اگر ان کی نشان دے ہی ہو چکی ہے تو اب آپ نے ان کے اوپر نظر رکھنی ہے ایک فلٹر لگا کے رکھنا ہے اور دوبارہ سے اس غلطی کو نہیں کرنا ہے اور جو کام آپ کو کرنے چاہئے تھے نہیں کیے ہیں اس سال میں آپ کو وہ کرنے ہیں اور ہر دن کو ایسے جینا ہے جیسے کہ وہی سال کا پہلا دن ہے اور وہی سال کا آخری دن ہے بھاگنا ہے تو صرف اور صرف اپنے شوق کے پیچھے نہ کہ پیسے کے پیچھے جو آپ کو ملنا ہے میرے بھائیو پہلے بھی بتایا کہ وہ آپ کو کسی نہ کسی بہانے سے مل کے ہی رہے گا اور ایک آخری بات اور جو کام بھی آپ نے شروع کرنا ہے اسے پورا کر کے ہی چھوڑنا ہے بے شک پانی کے گلاس یا کھانے کی پلیٹ سے بھی اس کی آپ لوگ شروعات کر سکتے ہیں اور اس پیغام کو امانت سمجھ کر دوسرے دوستوں تک بھی پہت جانا ہے اس طرح سے آپ میری مدد بھی کریں گے اور اپنی مدد بھی کریں گے اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو خدارہ ہمیں کومنٹ کر کے لازمی بتائیں سو دیٹھ ہمیں پتا لگے کہ ہمیں ایسی اور ویڈیوز بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے کونٹنٹ کے ساتھ ایک نئی امید کے ساتھ مجھے اجازہ دیجئے اپنا خیال رکھئے ہنس سے مصوراتے رہیے خوشیہ مناتے رہیے بہت شکریہ اللہ حافظ